سو پریویس ایویسور میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت زیادہ وائن پینے کی وجہ سے بیراکی وائن پر بغوش ہو جاتا ہے بر ایکزیکلی سیم ٹائم پر لوسیور بھی وہاں پہنچ جاتا ہے بیراکی کو اپنے ساتھ لانے کے لیے اب نیکس سین میں ہمیں لوسیور کا پیلس دکھایا جاتا ہے میں لوسیور بیراکی کو کلپ سے سیدھا اپنے پیلس لایا تھا بر یہاں پر آکے سیچوشن بہت زیادہ فنی ہو جاتی ہے بیراکی نے لوسیور کیوں پر وومٹ کر دی تھی پیلس میں آکے لوسیور اپنے سرونٹ کو ایک نیو ڈریس پر پیر کرنے کا بولتا ہے بر اس کے سرونٹس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں بیراکی سے بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ لوسیور پر وومٹ کر سکے اب بیراکی سے بھی وومٹ کی سمیل آ رہی ہوتی ہے اس لئے لوسیور اسے ایک سرونٹ کی طرف ٹوس کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ وہ لوگ لوسیور کو اچھے سے نہلا دولا کر اچھے سے کپڑے پہنا کر اس کے روم میں لے آئیں اب ہمیں لوسیور کا واش روم دکھا جاتا ہے جو کہ واش روم نہیں بلکہ ایک بہت بڑی وارٹر لیک لگ رہی تھی اور وہاں پر لوسیور بات لے رہا تھا اب یہاں پر لوسیور بہت زیادہ کنفیوز تھا بکر اسے بیراکی کی پرسنیلٹی پر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کبھی وہ اتنا انوسنٹ بن جاتا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں اور کبھی وہ ایک ڈیول بن جاتا تھا جیسے دیکھ کر اس جیسے بڑے بڑے ڈیول بھی شرما جائیں اب لوسیور کچھ پاسٹ ایونٹ کے بارے میں سوچ رکھتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ریال بیراکی کا پاس دکھا جاتا ہے جہاں پر اس نے ایک دین تین انجلز کو بہر ہی بے رہمی سے مار ڈالا تھا سب سے گریپی بات یہ تھی کہ بیراکی ان تین انجلز کی ڈیٹ بارڈی کو دیکھ کر سمائل کر رہا تھا ایزہ وہ اسے ان ڈیٹ بارڈیز کو دیکھ کر بلکل بھی رگریٹ فیل نہیں ہو رہا تھا اب وہاں پر لوسیفر آ جاتا ہے جو کہ یہ میسیکر دیکھ کے بہت زیادہ شوک میں تھا بھر اسے سب سے بڑا شوک تب لگتا ہے جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ بیراکی نے کیا ہے لوسیفر براکی کو بولتا ہے کہ کیا بیراکی کو بتا ہے کہ ایک انجل کو کرنے کی سزا صرف موت ہے سو اگر اس نے اسے ایک ویلیڈ ایکسپرینیشن نہیں دی کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے تو وہ اسے مار ڈالے گا اب بیراکی بہت ہی گریپی بھی میں لوسیفر کی طرف دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آئیز کا کلر اور اس کی ایکسپریشن بلکر ڈیفرنٹ ہے ایز ایف وہ بیراکی نہیں تھا جسے کہ لوسیفر جانتا تھا اب دو سیکنڈ کے اندھے اندھے بیراکی کی ایکسپریشن اور آئیز کا کلر پھر سے نورمل ہو جاتا ہے اور وہ انوسین بیراکی کی طرح بیہیف کرنے لگتا ہے اب بیراکی ایک انوسین سمائل کے ساتھ لوسیفر کو بولتا ہے کہ وہ کب سے لوسیفر کا ویٹ کر رہا تھا اور دن وہ باگ کر لوسیفر کی طرف جاتا ہے اور اسے زور سے حق کر لیتا ہے بیراکی لوسیفر سے بولتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ بہت بورنگ ہے اس لیے وہ لوسیفر کے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہتا ہے اور یہ گیم اس نے ابھی ابھی ان انجل سے سیکھی تھی اور اس لیے وہ انہی انجل کی بات کر رہا تھا جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے کیل گیا تھا لوسیفر بہت زیادہ کنفیوز تھا بکر اچانک سے بیراکی بلکل ایک بچے کی طرح بیہیف کر رہا تھا اس لیے وہ بیراکی کو بولتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ گیم ضرور کھیلے گا بڑ بیراکی کو اسے وہ گیم سکھانی ہوگی یہ گیم ان تین انجلز نے اسے سکھائی تھی بہت ان تین انجلز نے اسے بہت زیادہ ہرٹ کرنے کی کوشش کی اس لیے اس نے ان تینوں کو کیل کر دیا بیراکی وہاں پر رکھی ہوئے ایک وائن گلاس کو اٹھا لیتا ہے ان وہ لوسیفر کو بولتا ہے کہ ان انجلز نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ یہ وائن پیے گا تو اس کے جیتنے کے جانسز بڑھ جائیں گے بیراکی سب سے پہلے وہ وائن لوسیفر کو آفر کرتا ہے جس کس میں سے لوسیفر سمجھ جاتا ہے کہ اس وائن کے اندر ایک خاص قسم کی ڈرگ ڈالی گئی ہے جسے پینے کے بعد ایک پرسن کے اندر لسکی فیلنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی بنا سوچے سمجھے انٹیمیٹ ہو جاتا ہے بیکن اس کے اپنی بوڈی پر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے جب لوسیفر وہ وائن نہیں پیتا تو بیراکی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ خود یہ وائن پی لے گا بیکن اسے یہ گیم چیتنی ہے لوسیفر بیراکی کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے بہت بیراکی وہ وائن پی جاتا ہے اب وہ وائن پینے کے بعد بیراکی اپنے خون سے سنے ہوئے ہاتھوں سے لوسیفر کے فیس کو پکڑتا ہے اور اس سے پہلے کہ لوسیفر کچھ سمجھ پاتا بیراکی اسے کس کرنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوسیفر کا انجل رنگ بہت زیادہ گلو کرنے لگتا ہے جو کہ یہ درشاہت ہے کہ لوسیفر بہت زیادہ شائع فیل کر رہا تھا بگرز یہ اس کی فس کس تھی اب بیراکی بڑی ہی چالاکی سے کس کر دیتا ہے وہ وائن لوسیفر کے ماؤت میں ٹرانسفر کر لیتا ہے اور لوسیفر جو اس ٹائم پہ بہت کنفیوز ٹیٹ میں تھا وہ وائن بنا سوچے سمجھے پی لیتا ہے اب اچانک سے بیراکی کا ایول موڈ پھر سے اونہ جاتا ہے وہ اپنے لپس پر سے وہ وائن لکھ کرتے ہو ایک کریپی سمائل کے ساتھ بولتا ہے کہ لوسیفر کو اس کی ایکٹنگ کیسی لگی بیراکی کے اس بات پر لوسیفر کو بہت بڑا شوق لگتا ہے باٹ ان دونوں نے وہ ڈرگ پی رکھی تھی اس لیے وہ دونے ایک دوسرے کا ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتے ہیں جس کا ریفر سمیں فرس چپٹر میں بھی ملتا ہے اب یہاں پر ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ بیراکی کے اندر ایک ایول سیلف بھی ہے جس کے بارے میں بیراکی کو بھی نہیں پتا یہاں پر یہ بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ آ کر لوسیفر اور باقی انجل بیراکی سے تنی نفرت کیوں کرتے تھے اب ہم لوگ پھر سے پریزنٹ میں آ جاتا ہیں جہاں پر لوسیفر ابھی بھی بیراکی کے بارے میں سوچا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ کہیں بیراکی کو ملٹیپل پرسنیلٹی ڈس آرڈر تو نہیں بگل اس کی حرکتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے اب لوسیفر پاس ہی فوق میں کسی کے شیڈو کو نوٹس کرتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیراکی تھا جو کہ اپنے کپڑے دونتے دونتے وہاں پر آ گیا تھا اب بیراکی بلکل صبر ہو گیا تھا انہوں سے یاد بھی آ گیا تھا کہ اس نے لوسیفر پر وومٹ کی ہے تو وہ بولتا ہے کہ اسے جلدی سے اپنے کپڑے پہن کر یہاں سے نکل جانا چاہیے اب جب تھوڑا سا فوق لیر ہوتا ہے تو بیراکی دیکھتا ہے کہ لوسیفر پرکل اس کے سامنے بیٹھا ہے اور اس نے اس کی ساری پلیننگ بھی سن دی ہے لوسیفر کر دیکھے کہ بیراکی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈرنک ہے اور وہ تو وومٹ کرنے واش روم آیا تھا یہ بول کہ بیراکی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر اس سے پہلے ہی لوسیفر ایک انیویزیبل چین اس کے گلے میں ڈال کر کھینجتا ہے جس سے کہ بیراکی اس کے پاس پول میں جا کر گر جاتا ہے لوسیفر بیراکی کو بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے مند میں ہزاروں سوالوں نے جنم لے لیے اور جب تک اسے اس سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے وہ بیراکی کو یہاں سے نہیں جانے دے گا جس پر بیراکی بولتا ہے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور وہ اسے یہاں پر بندی بنا کر نہیں رکھ سکتا اب لوسیفر کے ایک سپیشن بہت زیادہ ڈال کر جاتا ہے اور وہ بیراکی کو بولتا ہے کہ بیراکی کے لیے اچھا ہوتا اگر وہ اسے آسانی سے سچا ہی بتا دیتا بیکرز اب وہ اس پر ایک منترہ یوز کرنے والا ہے جو کہ بیراکی کے لیے بہت زیادہ پین فل ہوگا اب لوسیفر بیراکی پر ایلٹیمیٹ ایگنی کا ایک میجک کرتا ہے اس میجک کی خاص بات یہ تھی کہ اس سے اس انجل کی سول کریش ہونے لگتی ہے اسے بہت زیادہ پین ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی ڈیول چھپ کر بیٹھا ہے تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے اس سے بیراکی کو بھی بہت زیادہ پین ہوتا ہے بڑ اس کے اندر سے کوئی بلیک پاور سامنے نہیں آتی اب بیراکی روتے ہوئے لوسیفر کو بولتا ہے کہ لوسیفر سچ مچ پاگر ہے اسے ایک منٹ بھی اس کے ساتھ نہیں رکنا لوسیفر بیراکی کو بولتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بیراکی نے اپنی true self کو کئی چھپا کر رکھا ہے بڑ وہ بھی حار ماننے والوں میں سے نہیں ہے ان وہ سچائی جان کر ہی رہے گا بکہ اس کے پاس ابھی یہ ایک اور منترہ باقی ہے یہ بول کر لوسیفر بیراکی پر ultimate کووٹ نام کا ایک میجک کرتا ہے جسے سن کر بیراکی ڈر جاتا ہے بکہ وہ جانتا تھا کہ اس میجک کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اب سینشی روتر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیراکی کسنا سے بچتے بچا تھے لوسیفر کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بڑ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ بلکل بھی چل نہیں پا رہا تھا اس میجک کی وجہ سے جو لوسیفر نے بیراکی پر کیا تھا بیراکی کی پوری باڈی بہت زیادہ ہوت ہو جاتی ہے بکہ اس میجک کی خاص بات یہ تھی کہ اس سے ویک انجل بہت زیادہ لسٹ فلفیل کرتا ہے اور سٹرونگ انجل اس کے ساتھ آسانی سے انٹیمیٹ ہو سکتا ہے بیراکی کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوا تھا جسے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوسیفر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے لوسیفر براکی کی اس ٹیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سنسٹیف پارٹ کو ٹچ کرتا ہے انہوں سے بولتا ہے کہ اگر براکی اس کے سامنے گر گر آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ براکی کو چھوڑ دے براکی ابھی بھی اپنے خوش میں تھا انہوں لوسیفر کو بولتا ہے کہ وہ مر جائے گا براکی موقع دیکھتے ہوئے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اپنا سر زوروں سے لوسیفر کے سر کے ساتھ مارتا ہے جس سے کہ لوسیفر وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے ابراکی کسی طرح سے لوسیفر کے چنگل سے نکل تو جاتا ہے براکی اس کی بوڈی ابھی بھی پینفل اور ہار تھی براکی جانتا تھا کہ اس میجک کا اثر ختم کرنے کے لیے اسے کسی کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا پڑے گا اور یہ سب کچھ اسے لوسیفر کے ہوش میں آنے سے پہلے کرنا ہوگا اب براکی انٹیمیٹ ہونے کے لیے کسی اور کو دونے لگتا ہے کہ اچانک اس کی نظر ایک انجل پر پڑتی ہے جو کہ اپنے گارڈ کے ساتھ بارکنی میں کھڑا تھا براکی اس انجل کے پاس جانے لگتا ہے ان اس انجل کا نام مارکس ہے جو کہ لوسیفر کے پاس اس ہیون کا سیکنڈ موس پاورفل انجل ہے اب براکی مارکس کے کولر کو پکڑ لیتا ہے بنا سوچی سمجھے وہ مارکس سے بولتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے جس پر مارکس جیسا سی اس انجل بھی بلش کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر مارکس کا گارڈ خسنے میں بولتا ہے کہ اس کی حمد کیسے ہوئی لورڈ مارکس کی انسلٹ کرنے کی ان یہ بول کر وہ اپنی سوٹ سے براکی پر اٹیک کرنے لگتا ہے اب لوسیفر وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ براکی کو پروٹیک کرنے کیلئے اسے کور کر لیتا ہے بہت مارکس نے پہلے ہی اس سوٹ کو پکڑ لیا تھا اب لوسیفر ایک پوزیسیف لک کے ساتھ مارکس کو بولتا ہے کہ وہ اپنے اسسٹینٹ براکی کے بحاف پر اسے سوری بولتا ہے ان وہ ٹرائے کرے گا کہ وہ براکی کو اچھے سے مینر سکھا سکے مارکس اس لک کل مطلب سمجھ جاتا ہے ان وہ لوسیفر کو بولتا ہے کہ اس کی اسسٹینٹ کے بیہیور سے اسے کوئی بھی پروپلم نہیں ہوئی اب مارکس کی نظر براکی پر پڑتی ہے جو کہ ابھی بھی پینک کر رہا ہوتا ہے لوسیفر مارکس سے بولتا ہے کہ یہ تو کافی اچھی بات ہے کہ مارکس نے مائن نہیں کیا ان دن وہ ایکسکیوز کر کے براکی کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے ان دونوں کے جانے کے بعد مارکس بہت زیادہ انی سی فیل کرنے لگتا ہے بکہ اسے ریالائز ہو گیا تھا کہ لوسیفر براکی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پر یہ چپٹر اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ چپٹر اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا اور نیکس اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکائب کر دینا سو اپٹیل نیکس چپٹر ٹیک کیر ان گوڈ بائی